سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رمیز راجہ نے بڑا فیصلہ کر دیا جیسا کہ میں لیا پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے پاکسانٹ سے ایشیا کا پھیلنے سے انکار کر دیا تو آپ پاکسانٹ کرکٹ بورڈ جو ہے انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کر لیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں شہین شاہ فریتی کا جو خوف ہے وہ بھارت کی ٹیم پر مبترا ہو چکا ہے تو تفسیر سے بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرب کر رہ بیل لائکو مہد بڑی جگا ساب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکسانٹ کرکٹ بورڈ نے میٹنگ کی اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کی ہیں جیسا کہ جو سیکرٹری تھے ایشیا کرکٹ کانسل کے انہوں نے بیان دیا تھا کہ بھارت پاکستان میں جا کر نہیں کھلے گا کیونکہ دو در تریس کا جو ایشیا کا پہ پاکستان میں ہونا ہے تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ بھارت کبھی بھی پاکستان جا کر نہیں کھلے گا تو اس حوالے سے آپ جو پاکستان کرکٹ بورڈے انہوں نے بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں اور پاکستان کرکل بورڈنگ میٹنگ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان سے نہیں کھیلے گا تو پھر پاکستان بھی بھارت میں جتنے بھی آئی سیس کے جو ایونٹ ہوں گے دوزر تیس سے لے کر دوزر اکتیس تک تو پاکستان بھی اس کا بائیکارٹ کار شکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ریٹن ایک خد بھی لکھا ہے بی سی سی آئی کو کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا تو کام ماز کام سارے ممالکوں جتنے بھی ایشیا کے جو ممالک ان کے ہیڈ کو بلا کر آپ ہمیں اس فیصلے سے اگاہ کرتے جیسا کہ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر ضرور کھیلیں گے تو کام ہی یہ شانت نے یہ بیان دیا کہ بھارت پاکستان میں جا کر نہیں کھیلے گا تو آپ رمیز راجہ کی زیر ستارت اجلاس ہوا جس میں پاکستان کرکل بورڈنے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف نہیں کھیلے گا پھر پاکستان بھی بھارت پاکستان کے خلاف نہیں کھیل سکتا پاکستان بھی بھارت کے خلافے نہیں کھیلے گا تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑے بیان جاری کر دیا ہے حالانکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اب بھی ایسا بھارت بیان دیتا تھا تو پاکستان کے جو اچھی ارمین ہوتے تھے وہ اتنا کوئی کھلکت بیان نہیں دیتے تھے لیکن اب ہمیں رمیز راجہ سے جتنے بھی اختلاف ہاتھ ہو سکتے ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ٹیم اچھی سیلیکٹ نہیں ہو رہے پاکستان کی لیکن اس کے باوجود رمیز راجہ نے پاکستان کا یہ جو بیان ہے اور اپنے ملک کا جو دفاع کیا ہے وہ بہت زبردست کیا اور ہم ان کو سراتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلے گا تو پاکستان بھی بھارت آ کر نہیں کھیلے گا کیونکہ یہ شاند نے کہا تھا کہ ایشیا کب جو ہوگا وہ نیوٹرل مقام پر ہوگا لیکن پاکستان نے بہت سا کہہ لیا کہ اگر بھارت پاکستان میں آ کر نہیں کھیلتا تو پاکستان بھی بھارت جا کر نہیں کھیلے گا کیونکہ آپ پاکستان میں داشت گردی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی اور بڑی بڑے ٹیمیں جو میں پاکستان آ کر کھیل چکی ہیں جس میں اسٹریلیا انگلینڈ اور آپ نیوزی لینڈ بھی آئے گا اور وسترنڈیل بھی دورہ کار چکا ہے تو آپ پاکستان نے کہا ہے بھارت سے کہ وہ پاکستان آ کر کھیلیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں شہین شاہ فریدی کے حوالے سے کہ شہین شاہ فریدی نے جو آہ بولنگ کی ہے اگرانستان کے علاہ بڑے زبرداست انگلیا یورکر کی ہیں پہلے دو اور میں تو آپ شہین شاہ فریدی کا جو خوف ہے وہ بھارتی ٹیم پر چھا چکا ہے بھارتی جو میڈیا ہے وہ شہین شاہ فریدی کو لے کر یہ باتیں اچھا رہا ہے کہ بھارت کی جو ٹیم ہے اس کو پاکستان سے اس بولر سے بچنا چاہیے کیونکہ جس طرح شہین شاہ فریدی نے پچھلے ٹی ڈوینٹی ویڈ کام میں دوزر اکیس میں بھارت کی بیٹنگ کو نیس ٹیس کر جاتا تو بھارت اب بھارتی جو ٹیم ہے اس پر خوف تاری ہو چکا ہے کہ شہین شاہ فریدی سے بچ کا نینہ ہے کیونکہ شہین شاہ فریدی نے جس طرح سا اتبالیں کی ہے اور کافی عرصے بعد وہ انجری سے یاب ہو کر واپس آئے تھے ٹیم میں اور شہین شاہ یاکر کی گئے ہیں آ کر دو اور میں تو اس سے جو جو دوسرے ممالک کی ٹیمیں ہیں وہ ڈر سے گئی ہیں اب جو شہین شاہ فریدی اس کے چرچے بھارتی میڈیا پر پی جاری ہیں اور بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ شہین شاہ فریدی یہ ہوئے ہیں وہ بھارت کی جو بیٹنگ ہے اس کو نیس ٹیس کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں شہین شاہ فریدی بھارت کے خلاف کیسی بالنگ کرتے ہیں یا میچ ہوگا آپ کو ہمارا یہ شو پساند ہے پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل اکنوں بانا مات بولی گا ساتھ میں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک بھی میں نے ڈسکریکشن میں ڈال دیا ہے